پہلی مرتبہ جب سے خان صاحب کو جیل میں بند کیا ہوا ہے ہمارے اور خان صاحب کے درمیان ملاقات آج ایسے کمرے میں کروائی گئی جس میں آج شیشے لگائیں تاکہ ہم قریب سے ہو کر کی بات نہ کر سکے یہ فرس ٹائم ہے ہم سمجھتے ہیں یہ قانون کی خلاف ورزی ہے جو ہائی کوٹ نے آرڈر پاس کیے تھے ہمیں اجازت ملی تھی کہ آپ کی ملاقات ہوگی جس طرح روٹین میں ملاقات ہوا کرتی ہے اس لیے صرف اور صرف ہمارے اور خان صاحب کے درمیان شیشہ لگانا تاکہ ہماری کمیونکیشن گیب میں فرق آئے اور ہم ان کو بات نہ کر سکے یہ ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور یہ شیشہ ہر صورت ختم ہونا چاہیے ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں کہ اسلامباد آئی کوٹ میں کنٹیمٹ کی پیٹیشن فائل کرے اور اس کو ہٹوائے آج خان صاحب نے شیربزل مروت کو اجازت دیئے کہ اس سلسلے میں وہ کنٹیمٹ کی پیٹیشن فائل کرے ساتھ ہی خان صاحب نے آج پہلی مرتبہ بہاول نگر والے واقعہ پہ افسوس کا اظہار کیا ہے یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ایک ملک میں ایک قانون نہیں بلکہ ایک ملک میں دو قوانین ہیں وہ پولیس افسران جو رکوالے ہوا کرتے ہیں ان کا آئی جی پی اپالوجی کرتا ہے لیکن ایسا ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے ہماری لیڈرشپ تو کیا ایمن عمران خان صاحب کے گھر پہ بغیر ورن کے اٹیک ہوتے رہے ان کے پاسپورٹ اور چک بکس تک وہ لے کے گئے ان کے فون لے کے گئے ان کے گھر کے باقی اشیاء لے کے گئے باپردہ بھیوی کو اس کے وقت بیس پولیس افسر انٹر ہو گئے باوجود اس کے کہ کوئی ریسسٹنس نہیں تھی چیزوں کو گرایا توڑا گیا لیکن اس وقت کسی نے اپالوجی نہیں کی ہم عدالت آئے کسی عدالت نے ریلیپ نہیں دیا آج بھی اس سلسلے میں ہماری پیٹیشن ہے سپریم کورٹ میں پنڈنگ ہے ہم سپریم کورٹ سے بھی استعداہ کرتے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی ہے ہمیں عدالتوں سے ریلیپ نہیں ملا ہمارے رائٹس والیٹ ہونے پہ کبھی آئی جی پی نے اپالوجی نہیں کی یہ ایک ملک میں دو قوانین ہے اس کا نتیجہ یہی ہے کہ جس کے پاس اختیار ہے وہ جو کچھ کرے وہ رائٹ ہے مائٹ اس رائٹ خان صاحب یہی پرما رہے تھے کہ یہی ریزن ہے کہ لگ یوں نہیں رہا بلکہ انفیکٹ ہو یوں رہا ہے کہ ملک بریک ہو رہا ہے اور انصاب کے اصول پامال ہوتے جا رہے ہیں اس لئے ہم استعداء کرتے ہیں سپریم کورٹ سے سپیریر عدلیہ سے کہ ہمارے جو پیٹیشن پینڈنگیں اس پہ بھی شنوائی کریں اس پہ بھی ہمارے رائٹس پروٹیکٹ کریں ہماری لیڈروں کے جو رائٹس ہیں وہ جو عام شہری کی طرف وہ اپنے رائٹس مانگ رہے ان کی پروٹیکشن کرتے ہوئے تحفظ دیں آپ لوگوں نے دیکھا الیکشن کمیشن نے بھی بارہا ہمارے کنڈیڈیٹ کو ری کاؤنٹنگ کے پیش نظر کے بہانے سے ان کی جیت کو شکست میں تبدیل کیا اس کی بھی ہم مضمت کرتے ہیں ساتھی ساتھ خان صاحب نے آج اعلان کیا ہے میں اور عمر عیوب صاحب انشاءاللہ پورے لاہور پنجاب میں جائیں گے اور اپنے پارٹی ورکروں کی کنونشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے آج خان صاحب نے شربزل مروت کی دوبارہ ڈیوٹی لگائی ہیں جہاں الیکشن ہو رہے ہیں بائی الیکشن یہ وہاں جائیں گے میرے آپ کی وساطت سے پاکستان تحریک انصاب کے سارے بائی الیکشن کی کینڈیڈیٹس کو پیغام خان صاحب کا کہ جلد سے جلد آپ انیس تاریخ تک اپنے جلسیں جو ہے وہ ارینج کرائے انشاءاللہ تعالی اس میں پارٹیسپیشن کے لیے لیڈرشپ بھی آئے گی اور شربزل مروت صاحب بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی شربزل مروت صاحب کی خاص کر ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ کے پی کے میں بھی جائیں گے اور جلسیں کریں گے ہم سپنے کہ ساتھ ہی ساتھ میں بھی جاؤں گا ایز اچھرمین پاکستان تحریک انصاب خان صاحب نے آج پہلی مرتبہ ڈیوٹی لگائی ہے اسی طرح عمر ایوب صاحب کی جس کے لیے پہلے خان صاحب کی طرف سے یہی احکامات تھے کہ وہ وہاں رہے جہاں تھے اور نکس انسٹرکشن تک وہ وہاں رہے جہاں پر ہے آج ان کے لیے بھی یہ ہدایات ہے کہ وہ بھی پارٹی کے فنکشنوں میں پنجاب اور سندھ میں جایا کریں گے جس کی انہوں نے پہلی ابتدا کیے بلوچستان سے انشاءاللہ تعالی پارٹی کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے بھی خان صاحب نے اسٹرکشن دی ہے جی کوئی کوسٹن ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں خان صاحب کے ساتھ آج ملاقات میں انہوں نے اسی کمرے میں ایک شیشے کے فریم پر مجتمل ایک پارٹیشن بنائی اور ساتھ میں ایک بڑا سا بلب انہوں نے لگایا اور وہ بلب جو ہیں بیسیکلی جیل اکام نے ہماری ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ کے لیے لگایا ہے وہ بلب جو ہیں ہمیں اجازت نہیں تھی کہ ہم اس بلب کو چیک کرتے کیونکہ یہ ایک نیا بلب لگایا ہے اور آلڈی کمرے میں روشنی تھی ایسے بلب جو ہیں وہ جاسوسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسلام آباد آئی کورٹ میں پاقیدہ ڈائریکشن دیتی جیل اکام کو کہ خان صاحب کے ساتھ جب بھی وقلہ کی ملاقات ہوگی کوئی جیل کا بندہ نہیں بیٹے گا آج پھر انہوں نے اس حکم کو پامال کیا جیل اکام بیٹے ہوئے تھے انہوں نے اس آرڈر انہوں نے اس آرڈر کو جو ہے بلکل جوتی کی نوک پر رکھا اس کے علاوہ یہ جو پارٹیشن بنائی ہے اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے درمیان کسر کسر ہوتی تھی وہ بھی ان کے کانوں تک پہنچیں ایک بات دوسری بات پنجاب کی قیادت سے میں مدارش کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ہم آلڑی تاخیر میں ہیں ریمنی الیکشن میں اور انیس تاریخ تک ہمارے پاس تین دن ہیں ہمیں کسی بھی علقے سے پروگرام نہیں آئے ہیں کہ کہاں پہ جلسہ کرنا ہے تو لہذا جلد از جلد پارٹی سے رابطہ کریں تاکہ ہم پورن پنجاب کیلئے پروگرام بنا سکیں باول نگر کے ایک مند میرا تو کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا گلہ شکوہ کوئی نہیں تھا بھائی وہ جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ جنکہ آپ کی خواہش تھی میں نے ابنڈن کر دی ہے اور دوسرا میں نے یہ بھی بتایا کہ پارٹی میں اگر کوئی کم میرے خلاف بھائی انبازی کرتا تھا تو میں نے یہ بھی اعلان کیا کہ ان کو جواب بھی نہیں دیتا خان نے اس کو سرا ہے پاول نگر واقعہ پر چیرمند صاحب نے بڑا کیٹوگوریکلی خان صاحب کے پیغام آپ تک پہنچایا ہے ایک انگل اس میں اور خان صاحب نے فرمایا تھا جو آپ کے گوشت دوار کرنا بڑا ضروری ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق اگر کسی کے خلاف کوئی ادارے کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے یا کسی شہری کے خلاف کوئی ادارہ کام کرتا ہے یا کوئی جرم سہزد ہوتا ہے تو عدالتیں اس کا فورم ہیں ہمیشہ عدالتوں میں باتیں جا کر ختم ہوا کرتی ہیں اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ اگر کسی کے خلاف کسی پولیس والے نے کوئی ایکشن لیا ہے تو وہ خود جا کر اس کو جا کے سبق ذکھائے اور اس طرح کی مارپیٹ کرے اور پاکستان کے قانون کو آت میں لے لے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عصر صاحب کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ کم از کم ہمیں تو انصاف نہیں دے رہے تحریک انصاف کے لوگوں کے گھر ٹوٹے لوگوں کے جہیز کے سمان اٹھائے گئے اس پہ کسی کے کان پہ جون نہیں ریکھی کم از کم ایک پولیس کے ادارے کو آپ کھڑے ہو کے انصاف دیں اگر آپ انصاف دیں گے تو یہ معاشرہ اور یہ ملک قائم رہے گا اور اگر اسی طرح سے یہ بینصافی رہی تو یہ ملک جو ہے وہ مزید گرتا جائے گا اور ہمارا سب سے بڑا اس کا نقصان ہمارے معاشری نظام کے اوپر آئے گا جو پہلے سے گرتا جا رہے اگر معیشت ختم ہوگی تو یہ ملک جو ہے وہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ ملک کی جو سالمیت ہے اس کو خطرہ آئے گا اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو بہت شکریہ جی آر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے حالی میں ایک فرصہ میں کہا تھا کہ اپنیلٹی مہینے میں خان صاحب دل سے باہر ہوگی ان کی رہائی کی دو ہی سوال ہے یا تو ان کی مضائے قدم ہو یا پھر بسے پردہ اگر کوئی مذاقرات ہو رہے ہیں ان کی نتیجے میں ان کی رہائی مفتی ہوگی یہ بتائی کی جب بھی ہم نے خان صاحب سے وہ خلالات مزاد کی ہے جیب میں آپ کو بنا ہے ہر اپنی ہے وہ ہر وقت جو ہے اسٹیبلیش پیٹ کو تارگیٹ کرتے ہیں دیکھو میں نے لاس ٹیم بھی کہا تھا میں اس کا عیادہ ایک بار پھیر کروں گا جہاں تک خان صاحب کے لہائی کا تعلق ہے وہ کسی بھی صورت بھی کسی ڈائلاغ کے وجہ سے نہیں ہے اور ہم نے پیٹیشن فائل کی ہے ہائی کورٹ میں ہم عدلیات سے امید کرتے ہیں ہم بڑی کوشش کر رہے تھے کہ عید سے پہلے ہمارے کیسز کا پیسلہ ہو اب کل کی کیس بھی دس دن کی تاخیر سے آگے بڑھا ہے تین کیسز ہے جس میں بیل ضروری ہے اور سسپنشن آورز کی اس نظام کوئی پیغام ہے کہ آپ پاکستان پر رہم کریں لیکن روٹین سے بھی اگر ایرنگ کرے سب نے کہا کہ انہوں نے بینکرز کے ساتھ ترجمة نانسي قنقر بلکل ہی نہیں کرتے کوئی سی ڈیل کے نتیجے میں نے خان صاحب نے باہر آنا اور گلیل کرنی تھی تو پہلے ہی کر لیتے ہیں ایسے ڈیل نے خان صاحب نے یک سرد مسترد کیا کوئی ایسی بات نہیں ہے خان صاحب یہی پہ رہے ہیں کہ میرا مارنا بھی اس ملن میں میرا لینا بھی اس ملن میں لیکن کڑے ہو کی کیوں گا اور آخری پارلیمنٹ کے ساتھ کیلئے ختم ہو اس کیلئے ہم احتجاج کر دیں جہاں تک آپ کی سوال ہے دائلاغ کا راستہ بند نہیں ہونا چاہیے دائلاغ ہمیشہ ہو اور پارلیمنٹ سپریم پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے لیکن آپ کو میں کل کا کہہ دوں کل ہمارا ایجنڈا چلنا تھا ہمارا آرڈر آب دا ڈے چلنا تھا ہم نے ریکوزیشن کر لیا تھا چار بجے اجلاس شروع ہونا تھا لیکن چار کے بجائے چھ بجے انہوں نے اجلاس کر لیا آسفہ بٹو کی عود کرا کے ختم کیا ایک دن کا کاسٹ اسمبلی کا ساڑھے چھے کروڑ روپے بنتا ہے آپ نے اس کا عود کرا کر کی اسمبلی برخاص کری قوم کا ساڑھے چھے کروڑ کا نقصان کیا جو ایجنڈا ہم لے کے آئے تھے العادلیہ کے ازادی کے لیے آپ نے اس میں ایک لبز نہیں کہا آپ نے ہمیں پوائنٹ آپ آرڈر بھی نہیں دیا ریکوزیشن بھی ہم کریں بولنے بھی ہم نہ دیں بولے تو آپ آپ میوٹ بھی کرائیں پی ٹی بی بھی سپیس نہ دیں تو ان کے ساتھ کہاں مذاکرات شکریہ آپ سب لوگوں اچھا ایک بات میں آپ کے سوال کے جوابیں ایٹ کرتا ہوں آپ نے مفاہمت کی بات کی ہیں مفاہمت بے شک ہو سکتی ہیں لیکن اگر آپ کے گھر میں چور آ جائے گن پوائنٹ بے آپ سے اپلائن چیز زیورات سونا نگدی لوٹ کے باہر نکل کے گلی میں بیٹھ کے کہاں کہ اب آ جاؤ بات کر لو کیا افام و تفہیم کا راستہ ہے تو انہوں نے تو ڈکہ ڈالا ہے اب ڈکہ ڈال کے کہتے ہیں ہمارے ساتھ افام و تفہیم کریں اور پھر بھی اتنا یہ گزارہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہماری لیڈر کو بھی پابندے سلاسل رکھائیں وہ ڈکہ ڈالا پھر ریزرب سوٹوں پہ ڈکہ ڈالا پھر آئے دن یہ جو ہے ہمیں سنس لینے تک نہیں دے رہے ہیں کہتا ہے مفاہمت آوائی باتیں ہیں اور پھر آخری بات ڈاکوں سے مفاہمت نہیں ہوتی دوسری بات ہے جو کل کی انہوں نے کیا ہے پارلیمنٹ کی وہ ہم بہت سیریس لی لے رہے ہیں بہت سیریس وہ ہمارا رائٹ تھا ہم نے ریکوزشن کیا تھا عادلی آلی کے لیے کیا تھا ہمیں اجازت نہ دینا عمر صاحب کو پوائنٹ آ پارٹر پہ نہ بولنے دینا اس کی ہم مضمت بھی کر چکے ہم مضمت بھی کر رہے ہیں ہم نے سپیکر کو ریمائنڈ بھی کرایا کہ کسٹوڈین اب دہ ہاؤز بنے پارٹی کے ور کرنا بنے نہیں دیکھو خان صاحب نے میں آرس کروں نہیں خان صاحب کا ہی بیانی ہے اور خان صاحب ہی کا بیانی ہے پڑا کھٹھا گور اکل ہے کہ پوج بھی میری ہے پاکستان بھی ہمارا ہے ہم یہی کرتے کسی کے ساتھ ہم تو نہیں لڑے ہم نے کسی کے ساتھ نہیں لڑنا کرنا ہے اور ہم چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ سب سے بڑی پپولر پارٹی اور پاکستان کی کسی ادارے کے درمیان جو انا وہ ایسے ہی مس انڈرسٹیننگ ہو جائے تینکیو سو ویری مکش تینکیو